مددے کی بات میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آلوک پنڈیا مددے کی بات میں آج ہم بات کریں گے چناؤی دور اور تبادلوں پر جور جی ہاں جب بھی چناؤ آتے ہیں تو کہیں نے کہیں اس علاقے کے جو سامزد ودھائک جن پتینیدی ہوتے ہیں وہ اپنی پسند کے لوگوں کو سیٹ کرنے میں جڑ جاتے ہیں کسی کو یہاں سے وہاں کیا جاتا ہے کسی کو ہٹانے کی سفارش ہوتی ہے تو کسی کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے جگہ کے لوگ بھی جو ہے دوسرے راجیوں میں دخل دیتے ہیں تبادلوں کے لیے تو تبادلوں کا اس بار کیا ہے گھنے اور کس طریقے کے تبادلے کرائے جا رہے ہیں آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر چناؤی دور تبادلوں پر زور دوسرے راجیوں تک سنائی دے رہا ہے شور آخر کیوں ستہ پانے کے لیے نیتاؤں کو ہے پرانسفر کا ٹینکشن چناؤ کے پہلے بی جی پی کے نیتا اپنے حساب سے تبادلے کرانے میں جھٹے ہوئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پردیش کے منتری اور سانسدوں کے ساتھ ہی دوسرے راجیوں کے سانسد ودھائیکوں کے ساتھ کیندریہ منتری بھی تبادلوں کے لیے زور آزمائش کر رہے ہیں اگست کے پہلے ہفتے میں دو کیندریہ منتری اور دس سانسدوں کے سفارش پتر سچیوالے کو ملے ہیں پردیش کے نو منتریوں نے بھی سی ایم سے اپنے چہیتوں کے ٹرانسفر کی گوہار لگائی ہے اس میں نرس سے لے کر سپر وائزر تک کی تبادلوں کے لیے پتر لکھا گیا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس نے تبادلوں کے لیے سچیوالے کو پتر لکھا ہے کیندریہ منتری نتن گھڑکری نے سپر وائزر کے تبادلے کے لیے پتر لکھا ریل راجیہ منتری منوج سنہا نے تبادلے کے لیے پتر لکھا سانسد بھگن سنگھ کلستے اور گھنیش سنگھ نرس کا تبادلہ چاہتے ہیں سانسد نند کمار چوہان کو سنیوکت کلیکٹر کا تبادلہ کرانا ہے سانسد گیان سنگھ نے زلہ پربندھک کے تبادلے کے لیے پتر لکھا ہے سانسد منوج اونٹوال اور سانسد بودھ سنگھ بھگت نے بھی پتر لکھے ہیں مہراشتر کے دو سانسدوں نے بھی تبادلے کی سفارش کی ہے پردیش کے نو منتریوں نے تبادلے کے لیے سفارش پتر لکھا کل ملا کر صاف ہے کہ چناو کے پہلے ہر نیتا اپنے چہتے کو اپنے حساب سے سیٹ کر لینا چاہتا ہے کیونکہ جنتہ کے من میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا اور اگر ستہ چلی گئی تو یہ نیتا نہ تو تبادلوں کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی ٹرانسور رکھوانے کی گوہار لگا پائیں گے بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس بار جو تبادلوں کی سیاست ہے وہ گرما گئی ہے اور اس مددے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میں جو پینل میں موجود ہے ہمارے سٹیٹ بیورو چیف حریش دیویکر جی موجود ہیں اور ساتھ میں ہمارے ورشت ساتھی ڈاکٹر دیپیش عوستی بھی موجود ہیں حریش جی آپ چونکہ لگاتار دیکھ رہے ہیں سی ایم سیکریٹریٹ کو آپ نے بہت قریبی سے دیکھا ہے اور تبادلوں کو آپ دیکھتے بھی رہے ہیں اس بار یہ جو جس طریقے کی تبادلے ہم بتا رہے ہیں جس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو سی ایم سیکریٹریٹ میں جو عرضیہ پہنچی ہیں اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر تبادلے کرانے کے لیے جو اپنے روچی دکھائی ہے جاہے نتین گٹکری جو کیندری سڑک پریبان منتری ہیں وہ ایک سپروائزر کا تبادلہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو کٹنی سے جبلپور کر دیجئے منو سینہ جو کیندری ریل راج منتری ہیں وہ ایک اسسٹینٹ پروفیسر کو ناغوز سے ستنا چاہتے ہیں اور ایک جو سنجد دھوترے جو اکولا کے سانسدے مہاراست سے آتے ہیں اور وہ ایک علیراج پور جیسے چھوٹے سے جلے کے اندر ایک ڈی ایس پی جو ہیں ان کو جو بٹ کا ایس ڈی او پی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تبادلوں کے پیچھے کیا لگتا ہے کیوں ایسا روچی ہو سکتی ہے آلو جی دو باتیں ہیں ایک تو آپ جانتے کہ تبادلوں کو لیکے تبادلہ ادھو کہا جاتا ہے مطلب جو منترالے گلیاروں میں منتری اور بدھائقوں کے جس طرح سے تبادلوں کو لیکے فوکس رہے اور کیبینٹ کی بیٹک میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ منتری بار بار سی ایم کے پاس سی ایم کے اوپر دواب بناتے ہیں کیونکہ اس میں بدنامی کافی ہوتی ہے اور سی ایم بھی جانتے ہیں کئی آروپ پر لگتے ہیں پیسوں کے لیے کے آروپ لگتے ہیں تو شبی پارٹی کرا ہوتی ہے تو وین نہ کھلنے کا ران منتریوں نے اپنے اپنے سمرتوں کے نام دینا سو کر دیے کارکڑتا ہوں پریشر دیتا ہے لیکن اس میں چوکانے والی بات یہ آ رہی ہے کہ راج کے بھاہر چھوٹے جوٹے لوگوں کے لیے بھاہر کینڈری منتریوں سے پارش آ رہی ہے بھاہر کے سانسے سے پارش کر رہے ہیں اس میں مکھی تو میں آپ کا ایک دھان آکرشت کرنے جاؤں گا کہ نتینگڑکری جی نتینگڑکری جی دو ایار دس سے دو ایار تیرہ میں پردیس کے راشتی ہے تب بھی ان کے سب سے زیادہ توادلے آئے تھے اس میں ایم پی آر ایس آر ڈی سی جو بند ہو چکا اس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور تک کے توادلے کی لیے پردیس کے محط Pech ہری جی کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ نیتا اس میں بڑے لیبریل ہوتا ہے جو بھی بیکتر اور پہنچتہ ہے اس کے چھٹھی جو ہو بھی توادلے کے لیے جی سے نتینگڑکری کا آپ نے حضہ راڈ دیا نند کمار سنگھ چوہان جو بھاچپا کے ادیشتے ان کی بندلوں جو ہے آپ دیکھ سکیں گے مانترالے میں عرضیاں اس سمیں پڑی ہوں گی تو کچھ بڑے لبرل ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے جو نہیں کرتے تو اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتا ہے نہیں دو بلکب صحیح کر رہے ہیں ایک تو لبرل کے پیچھے ہونے کا مکہ ریجن ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو جنتا اور کارکرتنا ہمارے ساتھ جوڑیں ان کی اپکشہ رہتی ہے کہ ان کا کام ہم کریں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو شپارش کر رہے ہیں اس کا پالن ہونا نہ ہونا الگ بھائی یہ بھی شپارش دو طرح کی ہوتی ہے مانترالے میں شپارش کرنے کا ان کے کوڈنگ آلگ دیتے ہیں الگ طرح سے کوڈ بھی کرتے ہیں نیتنگ لگری کا جانتے سوال ہے جو سنگ سے بھومی سے رہے ہیں ناکپور سے ہیں تو ان کے پاس آلگ طرح کی شپارشیں آتی ہیں نندکوانر سنگھ چوان ہے ان کی شیرتی کار کرتا ہوں کہ یہ سب سے آلگ شپارش آتی ہیں اب آپ دیکھیں گے امیش شاہ جب سے بنے ایک مطلب شپارشی پتر نہیں آیا کسی بھی طرح کا وینکہ نائیڈوی جب تھے تب بھی بہت کم آتے تھے اس کے علاوہ یہ آپ کا راجنہ سنگھ تھے تب بھی بہت کم آتے تھے تو لیبرل والی بات تو آپ کی جائز ہے باقی منتریوں کی اپنے ستھانی منتریوں کی بات کریں یہاں پر مدی بردیس کی منتریوں کی تو وہ بھی تبات لوگوں کو لے کر اس سائد رہتے ہیں ان کے تبات لوگوں کا لیول الگ رہتا ہے وہ ڈپٹی کلیکٹر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ابھی جو ورطمان میں منتریوں کا جو فوکس ہے اپنے چھتر کی جمعوٹ پہ ہے چونکہ ڈپٹی کلیکٹر نیرواچن میں کافی اہم بومی کا نیوات ہے تو وہ اپنے چھتر پہ جمعوٹ میں لگے ہوئے بلکل دیکھیں اس میں ایک بات اور بتانا چاہو نند کمار سنگھ چوہان نے ایک تباتلہ مانگا ہے وڑولے جو کی برہانپور میں پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے برہانپور جو نند کمار سنگھ چوہان کا کشتر ہوتا ہے وہاں ڈپٹی کلیکٹر تھے اور چناؤ آئیوگ نے پچھلے چناؤں میں وڑولے کو ہٹا کر پنہ جلے میں کر دیا تھا تو انہوں نے اس بار پھر آویدن دیا ہے کہ واپس وڑولے کو جو ہے کھنڈوہ بھیجا جائے تو کیا ادھکاریوں کے ساتھ ایسی کوئی ٹوننگ یا تالمل بیٹھ جاتی ہے یا کیوں یہ چاہتے کہ ان کا پسند کا ادھکاری چناؤں کے سمائے مہاں رہے ہیں چناؤں میں روزانہ کے جو کام مطلب جو پڑھتے ہیں شکایتیں آتی ہیں ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں زیادہ جو جانچ ہونے ہوتی ہوٹر لگ رہے ہیں تو اس کو نجر انداز کرتے ہیں یہ ادھکاری تو جانتے ہیں کہ نہیں تو ادھکاری سے بیس کرنا پڑھے گا اور پھر وہ میڈیا میں بنے گا اور ان کے لئے ڈیشٹروبینٹس بنے گا تو یہ اپنے من پر سندھکا رہے ہیں اس سے آدھا ان کا اور کوئی ملتب رہتا نہیں دیپیش جی آپ لگاتار کانگریس کو دیکھ رہے ہیں اور کانگریس کو اگر آپ جیسے آپ دیکھیں تو کانگریس کا جو شاشنکال تھا کیا یہ جو ٹرینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں توادلوں کو لے کر شفارشی عرضی ہیں یہ کیا بل بی جے پی میں ہی رہا ہے یا کانگریس کے دور میں بھی اس طریقی کی اسٹھیتیاں تھیں یہ شفارشی کانگریس کے سمیے بھی شفارش توادلے ہوتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کانگریس کے سمیے تو اسٹھیتی یہ رہی ہے کہ لوگ پرچیوں پر بھی توادلے ہو جاتے تھے نیتاؤں کی شفارش پہلے بھی نیتا کرتے رہتے تھے اگر پرانے مکمتیوں کی بات کی جائے اڈیون سنگھ کی سمیے تو کئی ماملے بھی سامنے آئے ہیں چرچے بھی ہوتے رہے ہیں یہ توادلے سفارشوں کے ادار پر توادلے نیتا چاہتے رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ چناوی سال میں یہ سفارشیں بڑھ جاتی ہیں بیسے یہ پرمپرہ رہی ہے نیتاؤں کی سفارش کرنے کی اور نیتا اس بہے سے بھی چاہتے ہیں سہری جی نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ کی آگے چل کے انہوں دکت نہیں ہو خاص کر چناوی سال میں ہری جی میرے کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اس طریقے کی باتیں بھی آتی ہیں کہ ارجون سنگھ کے جمانے میں جو سگریٹ کا جو پیکٹ ہوتا تھا اس کو کھول کے اس کے اوپر لکھ کے آدیش کر دیا جاتا تھا کیا اس طریقے کی ستھیاں بھی کانگریس کے دور میں تھی کانگریس کے دور میں نچھے دور سے تھی اور وہ آس تک چلی آ رہی ہیں وہ اس کو لے کے کئی بار منچہ سیم سیورا سنگھ کی دعویٰ کرتے ہیں یہاں بھی بڑا کوڈنگ چلتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جن کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے شیورا جی سنگھ جی چی ایم صاحب یہ پلس لکھتے ہیں یہ پلس کا مطلب تتکال آپ کو کرنا ہے سیکنڈ گریٹ پر لکھتے ہیں یہ مطلب آپ دیکھ لیجئے اس کو کر سکتے ہیں پر لکھتے ہیں بی پلس بی پلس بلکو نیم کے بھارے نہیں جائے گا نیم میں ہی ہوگا تو کریں بی جو سادران ڈاک ہوتی ہے جو دیکھتا نہیں ہے تو اے پلس انہیں کو لکھے جاتے ہیں جہاں باہر ہی سپارش ہوتی ہے تو وہ آرجون سنگھ جی نیم توڑ کر سگریٹ کی پر لکھتے تھے یہاں اس کا پریشکر روپ دے دیا پریشکر روپ دے دیا پریشکر روپ دے دیا اور نیموں میں ڈال کے اور ایک بلو نوٹشی نیم کایتوف بنا دیا بات وہ ہی ہے کہ جیسے کرنا ہے ستہ جیسے چاہے وہ سے دے نہیں پڑے گا بلکل ہری جی بڑی روچک جانکاری آپ نے دی اور ہم درشکوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ بھی اپنے توادلے کی عرضی لے کر جا رہے ہیں اور اگر اس پر اے پلس لکھائے تو سمجھ لیجی کہ آپ کا توادلہ ہو جائے گا اور بی لکھائے تو پھر آپ ناؤمید ہو جائیے دیپیش جی میں آپ کے پاس آنوا دیپیش جی جیسے کی ہری جی نے بتایا شیبراد جی کا جو جو کوڈ ورڈ ہے دیگویجے سنگھ جی کا بھی ایسا کوئی کوڈ ورڈ تھا ہم کو ایسا پتا چلا ہے دیگویجے سنگھ جی الگ 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 پین استعمال کرتے تھے جی ان کے پاس گرین پین بھی ہوتا تھا ریڈ پین بھی ہوتا تھا اور بلو پین تو آم طور پر ہوتے ہوتا ہے جی تو ان کا یہ کلر کے ساپ سے کوڈنگ تے ہوتی تھی اسی پکار کے ستیتی ارزان سنگھ کے سمجھ بھی رہی ہے ارزان سنگھ بھی کلر کے پین استعمال کرتے تھے اور اسی کلر کے ساپ سے ہوتا تھا کہ صاحب نے کس پین سے لکھایا ہے اس کا تبادلی کی کیا ایسی تھی ہے اگر گرین سے لکھ دیا تو مطلب تتکال ہوگا ایسا جی جی ان کی کوڈنگ تھی اچھا اس میں دیگویجے سنگھ بھی بیانڈ دا لائن جا کر کام کرنے میں بڑے ان کے اوپر بڑا نام رہا ہے کہ انہوں نے کئی بار نیموں سے باہر جا کر کئی چیزیں ایسی ہیں جو کیبنیٹ میں نہیں لائے اور اس کے پہلے ہی اس کو کر دیا کیا ابھی بھی آروپ یہ لگتے رہے کس طریقے سے وہ تبادلوں کو لے کر ان کے کارشیں لیتے ہیں یہ کانگریس کے سمیے ایک تیڑنے چلا ہے کہ سمجھ سے نیموں کو ستھل کرتے ہی وہ تبادلے کر دیا جائیں کئی معاملے ایسی آئے ہیں کہ جو نیم میں بھی نہیں تھا اس کو نیم ستھل کر کے کہیں ایسا کچھ بھی تو معاملہ کیبنیٹ میں لاکے بھی کیے گئے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ سرکار جو چاہتی ہے کرا لیتی ہے چاہے نیم ستھل کرنا پڑے وہ چاہے نیم سے کرنا پڑے اپنے چہتےوں کو پوشٹن کرنا ہے چہتےوں کو منمارجی منمارفک کے جگہ بیٹھانا ہے وہ سرکار کر لیتی ہے ہری جی ایسی کیا ضرورت پڑتی ہے جبکہ اسٹیٹ کا اپنا ایک رول ہوتے ایک پولیسیز ہوتی ہے نیم ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تبادلہ نیتی بھی سرکار خوشت کرتی ہے ہر سال کی اپنی تبادلہ نیتی بناتی ہے اور تبادلہ تو ایک واضح حق ہے کسی بھی کرمچاری یا عادی کاری کا تو پھر اس میں سفارش کی جرد کیوں پڑتی ہے اور مل روپ سے تبادلہ نیتی کیسی ہوتی ہے دیکھیں آلو جی تبادلہ نیتی میں صاحب طور پر لکھا ہو جائے تین سال سے جو ایک استان پر جمع ہیں وہ جا سکتے ہیں پہلا بندو رہتا ہے دوسرا کوئی پتی پتنی الگ رہ رہے ہیں تو ان کا تبادلہ کیا سکتا ہے تیسرا ان کے کارسطل ان کے گھر کے پاس ہے اور ریٹائرمنٹ کے پاس آگئے ہیں تو تبادلہ تو اس طرح سے پندرہ سے بیس پرسنٹ کے تبادلہ رہتی انمومتی تبادلہ نیتی میں لیکن مجھے دارا بات یہ تبادلہ نیتی منجور کرانے پیجے منتریوں کا جور اس لیے رہتا ہے تبادلہ نیتی منجور ہوتے ہیں یہ سارے کرائیٹ ایریاں ایک طرف چلے آتے ہیں منتری کے کرائیٹ ایریاں دو مہنے پہلے جو کہا آپ سے ملائیدار پوسٹی میں بیجنا ہے تو تبادلہ نیتی ملاتے ہیں وہ کیوں منتری کے اور پندہ سے بیس پرسنٹ کا ایک نیم ہے جو فولو کرتے ہیں کہ اتنے سے زیادہ ہم تبادلہ نہیں کر سکتے ہیں ان میں ان کے کار کرتا ہوں سے لے کے اور ان کے سمرتوں کے تبادلے تو رہتے ہیں یہ لگے وہ بہت کم مہتر میں رہتے ہیں منتری کے اپنی ایک فیرلیسٹ ہوتی ہے منتری کے پی ایریاں اور جو بیٹھ کے بناتے ہیں وہ ان کے تبادلے ہوتے ہیں ہری جی آپ جب ہم چرچہ شروع کر رہے تھے تو آپ نے ایک شبد کا اپیوک کیا تھا تبادلہ اوڈیو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مندبردیش میں کوئی ایسا نیکسس یا اس طریقے کی کچھ لوگ ہیں کیا ایسی کوئی ٹھیکے داری کی سسٹم ہے جو تبادلے کھراتے ہیں یا بیچھولیے ہیں جو سرکار اور کرمچاریوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کیا بلکل نچیز دروب سے یہ سکری ہے نیٹورک اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیونٹ میں سی ایمز آپ کے موہ سے بھی نکلا ہے ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے کچھ منتریوں نے جوڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں نے چاہتا ہے تبادلہ اوڈیوک کا روپ لے اور تبادلے نیا منظار ہوا اس لئے کیونٹ کے لئے اور اس کے لئے ٹائم لیمٹ تک دی جاتی ہے جب بنتے ہی یہ تبادلہ نہیں تھی منتری دوا بنا کے ٹائم لیمٹ بڑھاتے ہیں اور آخری سمجھ سے تبادلے نہیں کرتے ہیں جو آبیدن آتے ہیں ان کو دوا کے رکھتے ہیں اور لاسٹ مومنٹ پہ لسٹ نکالتے ہیں اور بیک ڈیٹ پہ لسٹ نکالتے ہیں تو یہ سوئے ہے جو جن سے ڈیلنگ ہو جائے جن سے مطلب کون ڈیل کرتا ہے ہم کسی پہ آروپ نہیں لگا رہے ہیں لیکن کون ڈیل کرتا ہے کہاں ہوتی ہے یہ سب کو سوچنا آتا ہے اس کو ہم آگے اور جوڑنا چاہیں گے تبادلہ دیوگ کی جو بات پڑھ رہی ہے تو تبادلہ دیوگ اسثیتی یہ ہے کہ کانگریس کے سمیں مجھے دھیان ہے کہ ایک بار دکبے سنگھ جی کے کارکال کے دوران ہوتلوں چھاپے پڑے تھے تو جو لوگ بھوپال آکے جمعے ہوگئے سے تبادلہ کرانے کے لئے تو ہوتلوں سے لوگ مطلب جسی استثیتی بیسی استثیتی لوگ بھاگنا پڑا تھا چھاپے مار کاربائی ہوئی تھی عام طور پر مندریوں کے بھنگلوں پر بھیل لگ جاتی ہے تو اس دوران ہی استثیتی ہو گئی تھی جب چھاپے مار کاربائی ہوئی تھی تو لوگ بھاگنا پڑا تھا اب تو پردوان میں بھی آدیش دیا گئے ہیں کہ بھائی بینا انمتی کے مکھیلہ نہ چھوڑا جائے اس سب اسی ویسے کیا گئے کہ لوگ تبادلے کے سیجن کے دوران بھوپال میں مندریوں کے اور افسروں کے چکر گاٹنے لگتے ہیں دیپیش جی روچک تتیو اور میں دیپیش جی جوڑوں میں ورطمان سرکار کے ساتھ میں لیچویں گان شرمان جی مندری تھے اس سکھا بھاگ کے ان کے اوزدری ہوپی شکلا جی تھے وہ ان کا تبادلہ کرنے دیپیش جی دیپیش جی ایک سوال اور میں جاننا چاہوں گا کہ اب چونکی چناؤں مدی پردیش میں بہت قریب ہے اور آچار سنیتہ لگنے میں عمومن پچاس دن باقی ہے اور ایسے میں جو جیسے کی ہم نے ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو آج جو خبر پترکار نے پرکاشت کی ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈہروں ارجیا جو ہے تبادلوں کی ہے اور اس میں نتین گٹکری اور سنجائی دھوترے اور باہر کے لوگوں کی بھی سوارش ہے تو کہ چناؤ آیوگ کی نظر ان تبادلوں پر ہوگی یہ اگر ہوتے ہیں اگر یہ پروسز میں آتے ہیں یا اس طریقے کی تبادلی آتی تو کیا آیوگ ان کو دیکھتا ہے چناؤ آیوگ نے سمکچھا شروع کر دی ہے کل ہی بھوپال میں ڈیپٹی کمیشنر چناؤ آیوگ کے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پورا ریبیو کیا ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افسر تین سال سے ادھیک سمیے سے ایک ہی ستھان پر جمع ہے ان کو ہٹا دیا جائے ایسے ماملے بھی پرکاش میں آیا ہے کہ سرکار نے ایسے افسروں کو انہی جلو میں پدست کر دیا ہے جو پچھلے بیدان سبھا چناؤ کے طرح 2013 میں وہیں پدست تھے تو ایسے افسروں کی لیسٹنگ تیار ہو رہی ہے اور چناؤ آیوگ نے سپشلی اردیس راج سرکار کو دیا ہے کہ جو افسر ایک ہی جگہ تین سال سے آدھیک سمیے سے پدست تھے ان کو ہٹا دیا جائے اور اس ماملے میں کانگریس نے بھی شکایت کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ افسر جو کی پہلے ہی وہاں 2013 پدست تھے سرکار ان کو دوبارہ پدست کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں کی جانچ بھی ہو رہی ہے آئیوگ چناؤ آچار سینطہ لاغو ہونے کے ساتھ ہی آئیوگ ان کو امید کرتے ہیں کہ ہٹا دے ہٹا دے گا آئیوگ حریجی ایک بات ہو رہا ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آئی ایس کے جو ٹرانسورس ہوتے ہیں اس پر سب کی نگر ہوتی ہے اور آپ نے تو کئی بار آئی ایس کے ٹرانسورس بریک کی ہیں یا ہونے کے پہلے یا ہونے کے دو دو تین تین دن پہلے ان خبروں کو بریک کیا ہے کئی آئی ایس ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم سمئے ایک جگہ پر رکھ پاتے ہیں اور ان کا تبادلہ پھر تبادلہ پھر تبادلہ ایسی بھی آپ نے خبرے پرکاشید کیے تو آئی ایس کو اتنا جیادہ استھر کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو اتنا سمئے کیوں نہیں دیا ہوتا ہے کہ وہ تین سال چار سال قریبن ایک جگہ کام کر سکے کئی لوگ تو ایک ایک مہینے میں ہٹا دی جاتے ہیں بلکل صحیح کہ آلو جی جو تال میل ستہ سے تال میل بناد لیتا ہے وہ سالوں تو جمع رہتا ہے کئی ادارن ہیں جو کلیکٹرین سے ہیں جو جلو میں جبکو ہیں لگاتا چاچار کلیکٹری کرنے ہیں کئی ادارن آمان سامنے ہیں جو دو تین دن میں نے کلیکٹری کر کے واپس منترالے میں آگئے ہیں اور کئی نئے لڑکیں ہیں ان کو بھی منترالے بھیجا گیا ہے مطلب کل ملا کے جئے ستہ یہاں میں آ کرنے والوں کو مطلب میدان میں پتستہ ملا ملی دے گی جو ستہ کے مند مافق نہیں کام کر پائے گا اسے ہٹا دیا جاتا ہے میدان سے یہی کمیشنر کلیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے یہی جلو پنجا سیو کے ساتھ ہو رہا ہے یہی ایڈشنر کلیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے جو نئے لڑکیں بنے ہوئے ہیں کئی ایسے نئے لڑکیں ہیں جو ان کو انہوں بھی جو لوگ ہیں ان کو میدان سے ہٹا دیا گیا تو یہ اس میں میں جوڑنا چاہوں گا یہ گائیڈلائن تے ہیں بیروکریٹس کے لئے خاص کا جو فیل میں بدست ہیں یہ گائیڈلائن تے ہیں کہ اس میں کلیکٹر ہے تو اس کو کتنے سال رہنا ہے اور باقی اور دیگر افسار ہیں ان کو فیل میں کتنے سمیں تک بدست رہنا ہے لیکن جیسا کہ ہری جی نہ کہا ہے کہ دو دو مہینے میں لوگوں کو توادلے کر دیتے تھے دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو لامبا سمائے کلیکٹری میں گوزار دیتے ہیں ان کی لائف کا اگر ان کا پورا اسفان دیکھیں تو اس میں جیدہ تر سمائے وہ کلیکٹر رہے یا کمیشنر رہے اور کچھ لوگوں اسے ہوتے ہیں جن کا پورا ٹائم منترالے میں اس میں ان کی مطلب ویلیو ہے سرکار میں اس میں ان کی مطلب سرکار میں اس میں انہیں سرکار کے انہوں نے کہا یہ سرکار کا ہی آشریوات یا ترہا رہی ہے بینے سرکاری چین کا تو اس کو بھی سرکاری کرنے میں کس طرح تبدیل کر کے وہ ازمجل Centre으면 وہ دہاران میں نے اس سے لئے ابھی منیش رسطور ب sparkle اس کو اپنے کو دہاران آیا تھا آپ جو یسمن کی باپ کر رہے ہیں کہیں نہیں کہیں انہوں نے ان کے سور تھوڑے سے بگڑے تھے اور کس طریقے سے ان کا کیس بات آئی ہے منیز دستوگی بہت اماندار اور شارپ افسر مانے جاتے ہیں اور سرکار کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ یہ ٹینڈر میں کچھ گھوٹا لگ ہوا تو سیپ سیگٹری کمیٹی میں کچھ جو سینئر سب سرکتے ہیں انہوں نے تاہی کیا اس معاملے کو جانج منیش کو دیتے ہیں منیش کرتے ہیں منیش جی گئے انہوں نے پندرہ دن کے اندر گھوٹالا کھول دیا منیش جی کی گلتی ہے کہ گھوٹالا انہوں نے وہ کھولا اس کے ساتھ وہ پرانے معاملے تک گھرائی مجان لگے اس سے سرکار ہل گئی سرکار اگر یہ معاملہ کھول جاتا ہے تو یہ بیپم سے بڑا معاملہ ہو سکتا ہے تو سرکار نے آنان فانان منیش جیو پہلے جبرن آوکاس پہ بھیجا جبرن آوکاس پہ چلے گا اس کے بعد جب وہ لوٹتے ہیں اس کے پہلے ان کا دوادلہ کر دیا گیا پھر منیش جی خود واپس چلے گئے اسی طرح اپی شیوہستاو کا حوالہ لیں اپی شیوہستاو صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے لگاتار سرکار کی آرتی ستیدی سوال اٹھا رہے تھے سرکار کی لگاتار گوشنہ ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا اس کو بنا کر دیا کچھ اپلیمنٹ نہیں کرنے سے اگر یہ کرتے ہیں جب سرکار دیکھا کہ نئی پریشر زیادہ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے خود کیوٹ کر لیا لبے اوکاس چلے گئے ایک ماہ کا اوکاس ختم ہونے پھر ایک ماہ کا اوکاس بڑھا لیا جن کے اندر جمیر باقی ہے جو لوگ پینڈ ڈاؤن کرنے کے ستیدی میں آگئے ہیں وہ اب اسے دیکھنے لگائے لیکن جو ستہ کے ساتھ جوڑے رہنا چاہتے ہیں جو ملائیدار پوسٹنگ پر رہنا چاہتے ہیں وہ ہاں میں ہاں ملا کے کام کرنے میں بلائی سمجھتے ہیں اسی میں اسی کو میں آگے اور اس کا ایکسٹینشن اور ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی ادھکاریوں کا پنرواس ہوتا ہے اور انہیں بہت اچھے پد ملتے ہیں کئی ادھکاری ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پوسٹ نہیں ملتے ہیں ہری جی آپ نے تو اس چیز کو دیکھا بھی ہے بلکل سا ہی کہہ رہا ہے میں امنی ویشتر صاحب کا اداران دینا جاؤں گا امنی ویشتر صاحب نے ساڑھے آٹھ بھی چونکہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا ساڑھے آٹھ بھی یہ فون لگایا کسی کام کے لئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ارجنسی نہیں ہے اس کو ہم کل بھی کر سکتے ہیں آپ کیسے کیسے جواب جائے سکتے ہیں انہوں نے کہ میرا جو ورکنگ آور ٹائم وہ ہو چکا ہے اگر راجی کے لئے کوئی امرجنسی ہے تو میں رات کو بارہ بھی بھی کام کروں گا ساڑھے آٹھ نو بجے نہیں کروں گا تو اس کے بعد ان کی مدویت گھہراتے چلے گئے یہ اونی ویشتر صاحب نے مجھ سے ہی شیئر کیا تھا یہ بتایا تھا یہ گھٹنا کروں اور اسی دیئر ہوئی جو وہ ریڈائر ہوئے تو ان کے پرنالواس کی بات بھی پھر آپ بات کریں گے دوسرے دیگر جو ان کے بعد شکریر رہے تو وہ اتنے ہی اس میں رہے کہ یہ منچ پر جا کے کرسیاں بھی جام آتے رہے چیز ہم سے باتے ہیں وہ کئی بار منچ پر خرسیوں کو ایڈجسمنٹ کرتے دے گئے وہ ان کا باقی ہے پرنالواس ہو رہا ہے پرنالواس نے ایکسٹینسن بھی ہو رہا ہے ایکسٹینسن کی اس تیزی بھی یہ بلکل صحیح کر رہے ہیں دو کا پرنالواس ہو چکا ہے تیسرے کا ایکسٹینسن ہو چکا ہے اور پرنالواس کی زمبہ ہونا بھی ہیں تو بلکل کہیں کہیں یہ جو پوری سرکاری مشینری ہے وہ چاہی یہ بات ہم کہہ دیں کہ ادھکاری ہو یا کرمچاری ہو ان کے پاس اپنے اختیار ہیں ان کے ادھکار ہیں لیکن دیکھیں لوگتنطر میں راستہ تو جن پرتینیدھی کی ہو کر یا نیتا ہو کر ہی جاتا ہے اور اسی کے قارن ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آئی ایس ادھکاری ہوں ان کو پنالواس کے لیے ہاں میں ہاں ملانے پڑتی ہے اور کوئی بھی بابو ہو یا کوئی بھی کرمچاری ہو اس کا تبادلہ جو ہے وہ سانسد منتری یا ویدھایاک کی سفارش کے عرجی پر ہی ہوتا ہے تو مدے کی بات میں آج اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے وشے کے ساتھ میں تب تک کے لیے نمسکار